محمد محمود صاحب کی طرف سے ملتان سے ہمیں ایک آرڈر ریسیب ہوا تھا لیتھیم آئرن فوسفیٹ بیٹری پیک کا تو یہ ان کی لیتھیم آئرن فوسفیٹ بیٹری پیک ہم نے بنا دیا ہے اس بائک میں پہلے بھی لیتھیم آئرن فوسفیٹ کا ہی بیٹری پیک لگا ہوئے لائف پیو فور لیکن یہ جو بیٹری پیک ان کے لیے بنائے اس کا بی ایم ایس آپ دیکھیں کتنا بڑا ہم نے بی ایم ایس لگا ہے سولڈرنگ کے آپ کوالیٹی دیکھ سکتے ہیں سٹرانگ سولڈرنگ کی گئی ہے اب اس کے اوپر ہم ایک لوڈ ٹیسٹنگ کریں گے بائک کو سیلف سٹارٹ کر کے ایک ٹیسٹنگ ریزلٹ ہم ان کو بھی شیئر کریں گے آپ سب سے بھی شیئر کر رہے ہیں یہ بیٹری پیک سیلف سٹارٹ بائک کے لیے بہت ہی زبردست ان کا ریزلٹ ہے ابھی اس کی یہ ایکچولی ہے ٹیسٹنگ ویڈیو تو اس کو میں بائک کو سٹارٹ کرتا ہوں یہ اسی کے ساتھ ہی اٹیجڈ ہے آپ دیکھیں اس کی وائر جو ہیں وہ آکے ڈائریکٹ اس بیٹری پیک کے ساتھ اٹیجڈ ہیں اور جو اولڈ بیٹری پیک ہے وہ ہم نے الگ کیا ہوئے ڈسکنیکٹ کیا ہوئے تو ابھی ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں آپ اس کا سیلف دیکھیں کس طرح سے یہ سیلف لے رہے ہیں بلکل مطلب فرسٹ سیلف پہ ہی ہلکے سا سیلف بھی آپ دیں گے تو گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی اب میں آپ کو ایک اور تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ کرواتا ہوں اس کا میں پلگ ریموو کرتا ہوں اور پلگ ریموو کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم کنٹی نیو اس کے اوپر کتنے سلف دے سکتے ہیں کیونکہ بائک بار بار سٹارٹ ہو رہی ہے اس لئے میں پلگ ریموو کیا ہے اور اب میں اس کو سلف دے رہا ہوں تو ابھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے ٹھیک تھا اس کو اچھا خاصا لمبا سلف دیا ہے پورے کے پورے راؤنز یہ بیٹری پیک کر رہا ہے اور کسی طرح کا اس میں یہ آف نہیں ہو رہا کیونکہ اس کا بی ایم ایس بہت سٹرونگ ہے پھر سے میں اس کو ٹرائے کرتا ہوں اب میں اس کو واپس پلگ اس کا لگا دیتا ہوں اس بائک کا تو آپ نے یہ چیک کیا ہے کہ ٹھیک تھاک ہم نے اس کو سلف دیئے ہیں اور یہ کنٹینیو سلف لے رہا ہے کسی طرح کا کوئی اس میں ڈیلے نہیں آ رہا پھر سے میں اس کو اب پلگ لگانے کے بعد سٹارٹ کرتا ہوں پھر سے میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں اب بائک اس کو تھوڑی بہت ریس دی ہے بیٹری کو صحیح سے چارجنگ ملی ہے اب بلکل فورم سے سٹارٹ کر رہی ہے جتنی بار بھی آپ اس کو سلف دیں گے میں نے اس کا پلگ نکال کے اچھا خاصا اس کو سلف دیتا رہا ہوں کنٹینیو سلی اور کوئی اس کا بی ایم ایس آف نہیں ہو رہا یہ تقریباً سکسٹی ایم پیرز تک جو ہے یہ بائک سلف سٹارٹ کے ٹائم پر لیتی ہے تو اس لوڈ پر بلکل آف نہیں ہو رہا اب اس بیٹری کو ہم پیکنگ کریں گے پیکنگ سے پہلے ہم نے اس کو ٹیسٹ چیک کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ بلکل اوکے ہے کسی طرح کا کوئی پرابلم تو نہیں ہے یہ چارج بھی ٹھیک سے لے رہی ہے ہمیں چارجنگ کا بھی اس سے آئیڈیا ہو گیا ڈسچارج بھی بلکل 100% زبردست طریقے سے کر رہی ہے تو آپ بھی اس طرح کے بیٹری پیکس بنوانا چاہیں تو ہم سے ورساب نمبر پر کونٹیک کر سکتے ہیں اب اس بیٹری پیک کا آپ سائز دیکھیں یہ ایزی لی یہ جو بیٹری کا کمپارٹمنٹ ہوتا ہے بائک کا اس میں ایزی لی فٹ آ سکتا ہے بلکہ اس طرح کے دو بیٹری پیکس بھی اگر فٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں یہ 10 ایمپیئرز کا ہے اگر 20 کا بنوانا چاہیں تو 20 ایمپیئرز کا بھی اس کمپارٹمنٹ میں اتنا بڑا یہ کمپارٹمنٹ ہے بیٹری کا تو اس میں ایزی لی یہ فٹ آ جاتا ہے یہ بیٹری تو آپ بھی جلدی سے ورساب پر کونٹیک کریں اور اپنا آرڈر بک کروائیں